آج پروگرام میں آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک وار ہیرو سے کروا رہے ہیں ایک ایسے وار ہیرو سے جنہوں نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ لڑی اور انیس سو اکتر میں جس سبمرین کی وہ کمانڈ کر رہے تھے اس سے ایک انڈین نیول شپ کو تباہ بھی کیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہا جاتا ہے کہ کسی سبمرین سے کسی وار شپ کو ہٹ کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا ہلال امتیاز ملٹ بھی ستارہ جررت دو دفعہ ہونے ملا ستارہ جررت جب دو دفعہ ملے تو اس بار وہ بھی اور ساتھ ستارہ بسالت گلنٹ کی ایوارڈ بہادری کے ایوارڈ ہمارے ساتھ اسلام آباز سٹوڈیوز میں آج موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائر احمد تسلیم وارچو کیا سر پروگرام میں شرکت کرنے کا انیس سو پینسٹھ میں آپ کی درد ہے انیس سو پینسٹھ میں میں غازی میں سیکنڈ ان کمان تھا اللہ بخشے مرہوم ایڈمرل نیازی کمانے کا اثر تھے میں سیکنڈ ان کمان تھا ان کا پینس غازی کب انڈکٹ ہوئی تھی پاکستان نیوی میں اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں کیا کیا غازی انڈکٹ ہوئی تھی فرس جون نائٹی سکسٹی فور میں امریکہ میں پھر سکسٹی فائی وار آگئی تو سکسٹی فائی وار کے لیے میں ناظرین کو بتانا جاتا ہوں کہ سامنین کیوں کہ دشمن کے پانے میں لٹتی ہے تو دیازی صاحب میں بھی سیکھ رہا تھا انہوں نے ایک پٹرول کی ریکویسٹ کی اس کو وار ٹائم پٹرول کہتے ہیں کہ بومبے کے باہر جہاں کے جو ان کے پانی ہیں وہ ہم طور پر آپ اپریٹ کریں کوئی انٹیلیجنس لے تو آپ گئے اور مجھے یاد ہے کہ فرس ٹائم غازی کی پیرسکوم سے فرس ٹائم ہم نے ان کا آئین ایناس جو ائرکاف کے رہے ہیں فکرن دیکھا دیازی صاحب نے خود دیکھا اور پھر مجھے دکھایا پھر ہم نے کرو کے چند میمبرز کو دکھایا یہ مرال ہوتا ہے کہ ہم اتنے نزدیک فکرن کے پہنچ جاتے ہیں اس کو ڈبو بھی سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا فکرن کے ان کے شپ ایکسائز کر رہے تھے ان کو دیکھا انٹیلیجنس گیدر کی یہ میرا نیچلی ہم سب کا فرس ٹائم اس کو کہتے ہیں پٹرول تھا ریکونیسنس پٹرول آپ کہہ رہے ہیں جو بھی کچھ تھا لیکن ہم انٹرنیشنل پانی بوٹرز میں رہتے ہیں تو پھر جب وار آئی تو اسی پانی میں یہ ڈپلوٹ تھی غازی اب غازی کی وجہ سے ایک ہی تھی تو انڈین فلیٹ باہر نہیں آیا ٹیلیجنس پٹرول وار کی اوفیشل ڈیکلریشن سے کتنے دن پہلے پی این ایس غازی کراچی ہاربر سے سہل کر کے انٹرنیشنل وارٹرز میں اتنی قریب پہنچ گئی کہ انڈین ایرکرافٹ کے یہ وکرن نظر آرہا تھا سکسی فائی وار میں بہت اچھا کوارڈینیشن تھا اگر جنگ شروع ہوئی سکس سپٹمبر کو تو ہم سکس سپٹمبر کو بالکل اپنی وار ٹائن پوزیشن پہ جہاں ہمیں ٹپلوٹ ہاتے کوئی سیکرٹ نہیں ہے بومبے کے باہر تھے اس کے بارے جس کے مطلب آپ کو موومنٹ آرڈر پہلے مل گئے تھے ہم پہلے سیکرٹ کو سیل کر گئے تھے سبریل کو ہوای جاستو نہیں ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ہم کراچی سے بومبے جائیں تو آدمی ڈائیو کرتا ہے پھر کم سپیر ہو جاتی ہے پھر زگزگ کرتا ہے یہ ہے تو ہم ٹائم لگتا ہے تو ہم تو دلو میرے خواق سیکرٹ سپٹمبر کو سیل کر گئے چھ سپٹمبر میں بھی ارلیا تو یاد دے کہ چھ سپٹمبر میں بلکل ہم اپنے ایریے میں تھا اور ہم نے بارہ بجے جو پریزنٹ صاحب کی سپیچ تھی تقریر تھی وہ ہم نے پیرسکوپ ڈپ پہ آکے ایریل اوپر کر کے سنی تھی یوکھان صاحب کی سپیچ جو شیلی سمیچ تھی ہوتا اچھا تھا وہ تو پتہ لگ گیا تھا ہم نے سنی اس سے پہلے میں کوڈ ورڈ آ گیا تھا کہ بھائی بہت شروع ہو گئی کوڈ آتی ہے تاکہ آپ اپنا ٹوپیڈ وغیرہ فائر کر سکے ہم سب کچھ آ گئے تھا ویری ویل کوڈینیٹڈ نائنٹین سکسٹی فائیو میں دوارکہ آپریشن جو ہوا اور کافی سارا نقصان بھی انڈیا کو پہنچا جہاز جب باہر ویڈڈراؤ کیے تو وہ پاکستانی ٹیریٹوریل وارٹرز میں تو نہیں آ سکے ان کے جہاز نہیں نہیں وہ نہیں آئے تو کدھر چلے گئے تھے دوارکہ آپ دوارکہ کی بات کر رہے ہیں دوارکہ آپریشن ہوا تھا ہم ان کے ٹیریٹوریل وارٹر میں گئے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تقریباً دو سو محل کراچی سے ہم گئے ان کے ٹیریٹوریل وارٹر ہیں ٹرل مائلز اور یہ بامارڈ بردہ پانچ محل سے ہوئی بلکہ میں سمجھتا ہوں ایز ای نیول آفسر کہ ہم نے دوارکہ کو اتنا پروجیکٹ نہیں کیا ہے یہ بہت دیرے ہی اس پر دے بریو آپریشن کہ پانچ محل آپ جا رہے ہیں ان کے اریا میں بارہ بھی نہیں پانچ محل وہ وہاں جا کے تقریباً یقل ساتھ اور آٹھ کی رات کو ہم نے بمباربرنٹ کیا ففٹی راؤنڈ ایچ تیسو پچاس کولے اور ہمارے جہاز واپس آگئے اسے بری ڈیرنگ آپریشن اور کوئی انڈین ریسمانس نہیں آسکتا اور انڈیا کو کوئی ریسمانس نہیں تھا تھوڑا بہت زیادہ ریسمانس نہیں تھا پھر ان کے جہاز باہر نکلے ان کے جاتے جس کو جن میں سے ایک کو ہم نے اٹیک کیا وہاں نے اور نائنٹین سیونٹی ون سکسی فائیو میں آپ پہلے موف کر گئے سیونٹی ون میں کیا ہوا غازی پہلے موف کر گئی تھی آپ سیونٹی ون وار میں کدھر ڈپرٹ نومبر سیونٹی ون میں رمضان شریف تھا میری اپنی ججمن اور باقی سب کی ججمن یہ تھی کہ رمضان شریف میں انڈینز اس وقت جو ایس پاکستان تھا اٹیک نہیں کریں گے پھر رمضان شریف میں تنپیس تھا جیسے رمضان شریف ختم ہوا تو وہ اٹیک کریں گے غازی پہلے چلی گئی تھی ہم سے پہلے کیونکہ اس نے لانگ روڈ اراؤنڈ تک جا کے بینگول کی طرف جا رہا تھا بہت دیکھا پٹھا تو یہ پہلے سیل کر گئی ہم لوگوں نے لیٹر سیل کیا نومبر کے آخری آخری ہفتے میں بلکل ٹھیک ہے اور آپ کس سبمرین میں تھے میں ہانگور میں ہانگور کی کمانڈ میں تھا یہ فرنچ ڈیف نہیں تھی غازی سے میں شفٹ ہو گیا تھا پھر میں ہانگور جو فرنچ سبنی اس کی کمانڈ میں چلا گئے اور میرے جو سیکرنم کمانڈ تھے زفر شہید وہ غازی میں چلے گئے اور پروی زمید جو میرے نیوگیٹر تھے ان دونوں کو کیونکہ وہ ڈیزرشن ہو گئی تھی کرو کی پھر ہمیں شانڈج ہو گئی پھر ہم سب نے قربانیاں دی اپنے ایکسپیرنس آفسر کو ہم نے سپیر کیا تو میں نے سپیر کیا زفر صاحب کو جو کہ سیکرنم کمانڈ تھے اور پروی زمید کو جو میرے نیوگیٹر تھے وہ اس کے سیکرنم کمانڈ ہو گئے اور غازی ٹھیک تھی پھر غازی سی پہ گئی ایز ایک کام صبرون میں گیا بھی سی سمدر میں ایک دن کیلئی ان کو آپریشنلی کلیر کیونکہ قوم صاحب کیپٹنن نیاجی صاحب نے کہا کہ ان کو کرنا ہے اور آپریشنلی غازی ٹھیک تھی میٹریرالی میں کامٹن نہیں کروں گا لیکن آپریشنلی غازی بلکل ٹھیک تھی میں ایک دن ٹھہرا کیونکہ میں نے غازی کمانڈ کی ہوئی تھی ان کی آپریشنل بلکل ٹھیک تھی اور زفر صاحب بڑے پروی زمین صاحب بڑے پرویزو دون تو غازی پہلے سیل کر کے جی ہے پھر غازی راؤنڈا کے اس مائنز کے دوران ایک حادثہ ہوا ایک بڑی ڈیبیٹ کے بغیر میں نے بہت سچ کی کیونکہ میں نے کمانڈ کی ہوئی غازی یہ حادثے کا جو ایکسپلوجن ہے یہ سابرین کے اندر ہوا یہ دشمن کے وجہ سے نہیں ہوا سابرین کے اندر ہوا ابھی فوٹوگرافز آبیلیبل ہیں سب کو پتا ہے اندر ایکسپلوجن ہوا اب اندر بیٹری ایکسپلوڈ ہوئی یا مائن ایکسپلوڈ ہوئی یہ ایک کنجیکٹر ہے اور ہوا بھی غازی کے فورڈ پورشن میں فورڈ ٹوپیڈو روم اور بیس کے قریب بھی وارڈ روم کے قریب قریب وہاں ہوا یہ کیونکہ فورڈ ہوتا ہے اتنی کنکلوجن بالکل کریکٹ ہے کہ اندر ایکسپلوجن ہوا وہ بھی آگے کے پورشن میں تو یہ بیٹری ہو سکتی ہے ٹوپیڈو ہو سکتا ہے مائن ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بطر ایک ایکسپلوجن ہوتا ہے پھر باقی چیزیں بھی بھٹ جاتی ہیں تو اگر آگے ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے فلڈنگ ہوگے پھر اپنا تھا کوئی انڈین کا اس میں ایکشن نہیں تھا اللہ کے کام ہے یہ اپنے ایکسپلوجن ہو جاتے ہیں جہازوں کے ہو جاتے ہیں ان کا اپنا ایکسپلوجن تھا بالکل اور کتنی شہادتیں ہوئی تھی غازی میں نائٹی ٹو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی